بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کہ آپ پہلے سبسکرائب کی وٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے پہلے کے اکان پلازمک کرک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب اپ ڈیٹس کی اپ ڈیٹس تو اصل میں بہت زیادہ آئی ہیں لیکن میں ویڈیو کم بنا رہا ہوں کیونکہ وہ اتنی خاص اپ ڈیٹس نہیں تھی بیسک اپ ڈیٹس تھی جو کہ نارمل یوزر کو پت چالی جاتی ہیں سال دو سال میں تو اس لیے میں نے سوچا نہ بناوں لیکن آج کی پھر اپ ڈیٹ کچھ زیادہ آئی ہیں لیکن جو مین اپ ڈیٹ ہے کہ آپ لوگوں کا ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ ویڈیو اپ لوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی منٹائزیشن کا جو آئیکن ہے وہ ییلو ہو جاتا ہے گرین سے ییلو اب بہت زیادہ لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا بھی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے آج یوٹیوب نے کلیر کر دیا ہے کہ آپ لوگ انلسٹڈ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ پانچ سال پہلے یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ انلسٹڈ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں لیکن لوگ ڈریکلی پبلک اپلوڈ کرتے ہیں اب پبلک انلسٹڈ اور پرائیویٹ کا آپ پاس آپشن ہوتا ہے دوسری بات کہ یوٹیوب نے بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر آئیکن کو گرین کرنا ہے آپ چاہتے ہیں اس پہ کوئی مسئلہ نہ ہے تو اپنی ویڈیو کو انلسٹڈ اپلوڈ کریں اور اس کے بعد دو گھنٹے تک اس کو انلسٹڈ رکھیں اب آپ لوگ سوچیں گے یار ہمارا تو ٹائم ہوتا ہے ہم اگر دو گھنٹے انلسٹڈ رکھیں گے تو پھر ویو چلے جائیں گے اب آپ لوگوں نے خود ٹائم اٹجسٹ کرنا ہے کہ آپ اگر آٹھ بجی اپلوڈ کر دیں تو آپ ساڑھے پانچ ویڈیو اپلوڈ کر دیں اور دو گھنٹے اس کو انلسٹڈ رکھیں اس میں دیکھیں اگر آپ لوگوں کا یالو آئیکن جو ہے وہ گرین آئیکن یالو ہو رہا ہے تو پھر آپ لوگ ا اپنا ٹائٹل ڈسکرپشن اور تھم نل یہ تین چیزیں چینج کریں یہ یوٹیوب نے بتایا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ پبلک کر دیں اس کے بعد چینج کریں پھر وہ آپ کو ریویو سممیٹ کرنا پڑتا ہے پھر وہ خود دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی منٹائزیشن گرین ہوتی ہے تو اب یہ یالو کس طرح ہوتا ہے اور گرین کیسے ہوتا ہے جب آپ لوگ انلسٹڈ اپلوڈ کریں گے یوٹیوب کا آٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ اس کو دو گھنٹے کے اندر جج کرے گا کہ اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا ہے کون سا ٹاپک اس کے اندر ڈسکس کیا گیا تھم نل کیسی لگائی گیا ہے ٹائٹل کیا ہے ڈسکرپشن کیا ہے کیونکہ مین ٹائٹل کی غلطی ہوتی ہے لوگوں کی جس کی وجہ سے یہ جو آئیکن ہے آپ کا گرین سے یالو ہو جاتا ہے تھم نل آپ کے خراب ہوتی ہے خراب سے مراد آپ خود ہی سمجھ دار ہیں آپ لوگوں سمجھ لگ جائے گی اور اس کے بعد ڈسکرپشن میں کچھ ایسے ورڈ جوز ہوتی ہیں جو کہ یوٹیوب میں وہ پہلے ہی انہوں نے بین کی ہ ہے کہ اگر یہ ہے تو آپ لوگوں نے ایڈز لیمٹ لگا دینا ہے یالو آئیکن آجتا ہے تو ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو ویڈیو انلسٹیڈ اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد اگر کوئی چینجنگ کرنی ہے تو دو گھنٹے کے اندر کریں اس کے بعد اگر پبلک کر کے چینجنگ کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو ایک ہزار بیو کے بعد سمجھ کرنی پڑے گی اور ریو ہوگی پھر آپ مونیٹرائزیشن جو ہے وہ گرین یا یالو اس کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن انل یا نہیں پہلی اپ ڈیٹ دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا مکمل طور پر انہوں نے ہر چیز اس کے اندر کنورٹ کر کے لے ہیں کلاسک سے اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کلاسک کا آپشن بہت ہی کم لوگوں پاس رہ گیا باقی تمام سے ختم کر دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو اب آپ کو سبسکرائبر بھی دکھائیں گے جتنے آپ کے آل سبسکرائبر تھے سائیڈ پہ آپ لوگوں پاس آپشن نہیں آتے تھے آرڈیو لائبریری کا جو کلک وہ کلاسک والی رہے گا وہاں سے ڈریکٹ اس کو لنک کلک کریں گے تو وہی اوپن ہوگا اس کے بعد آپ کی پلی لسٹ کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا اس کے بعد آپ لوگوں کے کمیونٹی ٹیب کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا اب اس میں آپ لوگ پوسٹ کریں گے تو وہاں پہ ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی جیسے فیس بوک پہ آپ لوگ سکرول کر لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آٹو پلے ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کمیونٹی ٹیب میں جب پوسٹ کریں گے تھم نل بھی بڑی آ اور اچھی لگے گی پہلے ہم لنک لگاتے تھے چھوٹی ویڈیو آتی تھی جس پہ ویوز کام آتے تھے یہ اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد اور اسی طرح مزید جو ہے وہ انہوں نے بہتر کیا ہے یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی مزید اپ ڈیٹس ہیں جس میں سبسکرائب پر ہو گیا کمرس کے بارے میں ہو گیا اسی طرح یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کے بارے میں تو مین اپ ڈیٹ تھی کہ آپ اپنے ییلو آئیکن کو گرین کیسے کر سکتے ہیں اور گرین کو گرین کیسے رکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھنکس فار واشنگ